موسیقی سدائیں نوافل کا احتمام مساج تارہم امارات پر چراغاں گلیاں اور بازار بھی سچ گئے کل ایک ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان نے اعلانیا ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا دشمن کے دو جنگی جہاز بھی مار گرائے ونگ کمانڈر ابی نندن کو گرفتار کر لیا گیا حکومتی پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابی نندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا ونگ کمانڈر ابی نندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے مچور رسپونس کے علاوہ کسی اور چیز سے دوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمناک گبراکتو پاکستانی قیادت نے امن کو موقع دیتے ہوئے ابھی نندن کو رہا کیا معاملے پر بیانات واقعہ مسخ کرنے اور پاکستان کی فتح کو متنازع بنانے کی کوشش پلواما واقعے کے بعد بھارت کو موں کی کھانا پڑی پاکستان نے دن کی روشنی میں دشمن کو موں توڑ جواب دیا ہماری جیت کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس افاج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے مصلہ افواج کی لیڈرشپ اور رینک ان فائل میں کسی قسم کا ڈیفرنس نہیں ڈالا جا سکتا یہ ایک آئی ہے اور ایک آئی رہے ہیں مصلہ فوج ایک منظم ادارہ اور ایک آئی ہے اسکری قیادت اور رینکس ان فائل میں کوئی فرق نہیں ڈالا جا سکتا اندرونی اور بیرونی حالات سے آگاہ ہیں ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے پی جی آئی ایس پی آر وزیر آزم سے آرمی چیف جنرل خمر جاوید باجوا کی ملاقات پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر بات چیز پوری قوم دہشتگردی کی بزدلانہ کارروائیوں کے خلاف متحد ہے عمران خان کی گفتگو مادر وطن کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج تحسین اس طرح کی آپ نے بات کی جس سے کہ آپ اگر انڈیا کے چینلز دیکھیں ان پہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں انہوں نے اپنی پوری قوم کو بتایا کہ دیکھیں یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ ہمارا دشمن کہہ رہا ہے اتنی بڑی آپ کی جو ایک اچیومنٹ ہے آپ کی جو نیشنل پرائیڈ کو جس نے اتنا اٹھا دیا تھا آپ اس کو متنازہ بنا رہے ہیں آپ ہمارے ملکی فتح کو شکست میں تبدیل کر رہے ہیں آپ ہوتے کون ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں ایات سادی کے بیان پر بھارت میں جشن نولی کی رہنما نے ثابت کر دیا کہ وہ سپیکر کے عہدے کے قابل نہیں تھے بھارت کو موکی کھانا پڑی ابھی نندن کی رہائی کے فیصلے کو دنیا بھر میں سراہا گیا وزیر تلات شبلی فراسکی پریس کانفن ایات سادی کا بیان انتہائی غیر ذمہ دارانہ مسلح افواج نے وطن کی خاطر جانوں کے نظرانے پیش کیے پاکستانی قوم کو مایوز کرنے کی کوشش ہائیبرڈ وار کا حصہ ہے چاہ محمود قریشی کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو ایات سادق صاحب نے کل یہاں پر بات کی اسمبلی کے فلور کے اوپر آپ باتیں کر رہے ہیں اور پھر جھوٹ اتنے اعتماد سے بول رہے ہیں کہ جھوٹا شخص بھی کیا بات کرے گا جس اعتماد سے انہوں نے آکے یہ باتیں کی یہاں پر کہ سپیکر جناب شاہ محمود قریشی صاحب کی ٹانگیں کہاں پر ہی تھی کہہ رہے تھے ہندوستان حملہ کر رہا ہے ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا ہے جناب سپیکر وہاں پر ایات سادق نے بہت اعتماد کے ساتھ جھوٹ بولا پاکستان کے شاہینوں نے بھارت میں گھس کر پٹائی کی آپ جتنا مرزی زور لگا لیں جنوری دوہزار اٹھائیس تک بھی امران خان کو نہیں ہٹا سکتے اختلاف ارائے کا حق ہے لیکن دیاست پر تنقید نہیں کرنی چاہیے پواد چہدری کا رد عمل ابھی نندن کو چھوڑنا سرہ سر غلط فیصلہ وزیر اعظم نے وزیر خارجہ کے ذریعے کہلوایا کہ بھارتی پائلٹ کو رہا کرنا ہے قومی اسمبلی میں بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر چلایا گیا ایات سادق کی وضاحت پرونا کے وار برقرار چوبیس گھنٹے میں مزید سولہ امباد ملک بھر میں تین لاکھ اکتیس ہزار ایک سو آٹھ مریض ایکٹیف کیسز کی تعداد دیارہ ہزار چھے سو پہ چاندے ہو گئی ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگانے والوں نے ہمیشہ عوامی مفادات کا مزاق اڑایا گلگت بلتستان کے عوام کی قربانیاں کسی سے پوشیدہ نہیں اپوزیشن جماعتوں نے صوبے کے لیے کچھ نہیں کیا چودری پروے زلاحی کی تنقید پارلیمنٹ حملہ کیس میں وزیراعظم باعزت پری عمران خان کی درخواست منظور اسلام آباد کی انصداد بہشت کرتی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ایٹی سی نے پیچھے بھی حملہ کیس میں بارہ نومبر تک دلائل طلب کر رکھے ہیں سن کابینہ کے اہم فیصلے گندم کی امدادی قیمت دو ہزار روپے مان کرنے کی منظوری شگر میلز میں کراشنگ سیزن تیس نومبر سے شروع کرنے کا بھی فیصلہ اید ملاد و نبی کے موقع پر اسلام آباد میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد اطلاق بھی ہو گیا اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے تو جا کے چینہ کو نکالو نا جو لدہ کی زمین ان میں کھائی چینہ کو تو نام نہیں لیتے یہ لوگ چینہ کا نام لینے سے اتھردر آتے ہیں جنہوں نے ہمارے بیس نوجوانوں کو شہید کیا اس چینہ کا نام نہیں لیتے ہیں پر پوری اپنی طاقت اپنا جبر جمہو کشمیر کے لوگوں پر آزماتے ہیں کشمیر میں نہت عوام پر ظلم کی انتہا مودی سرکار چین کا نام سن کر ہی کامپنے لگتی ہے بھارت میں ہمت ہے تو چینی فوج کو لدہ داکھ سے نکال کر دکھائے محبوبہ مفتی کا بڑا چیلنج میکرون کا متنازہ بیان مسلم دنیا میں احتجاج جاری اپنی افتار ہم پر تھوپنے کی کوشش آزادی چھیننے کے متراتف ہے مہاتیر محمد کا شدید رد عمل تہران میں فرانسیسی سفارت خانے کے باہر دھرنا دھاکہ میں بھی بڑا مساہرہ وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون فیصلہ چار دن بعد نینسی پلوسی جو بائیڈن کی فتح کے لیے پر امید انتخابات سے پہلے روسی صدر کی جانب سے امریکی ہم منصب کی تعریف ٹرمپ کے انتخابی فانچ پر ہیکرز کا حملہ 23 لاکھ ڈالر چوری ہو گئے ٹرمپ کی جانب سے انتخابی نتائج سے انکار کا خدشہ امریکہ میں بڑے پیمانے پر احتجاج کا منصوبہ تیار ایک سو تیس گروپوں کا اتحاد بن گیا خبر ایجنسی کا دعویٰ موجودہ صدر شکست کی صورت میں اقتدار چھوڑنے سے انکار کر سکتے ہیں ایکٹیویسٹ گروپوں کو خدشہ دی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کئی کہنا ہے کہ ایک بیان سے قومی سلامتی سے متعلق معاملات کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی پلواما واقعے کے بعد پاکستان نے بھارت کو دن کی روشتنی میں مو توڑ جواب دیا ہماری فتح کو دنیا نے تسلیم کیا ان کو موقع دینے کے لیے ابھی نندن کو جنیوہ کنونشن کے تحت رہا کیا جسے عالمی سطح پر سراہا گیا اسے کسی اور معاملے سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراہ کن ہے دشمن منفی بیانیے کو اپنی شکست اور حضیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے قوم کی مدد سے ہر سازش کو ناکام بنا دیں گے کسی بھی جارہیت کا مو توڑ جواب دیا جائے گا ڈی جی آئی ایس پی آر میڈیا بریفنگ دے رہے تھے ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کی گئی پلواما واقع کے بعد چھبیس فروری دوہزار انیس کو ہندوستان نے تمام بیندل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارہیت کی جس میں نہ صرف انہیں مو کی کھانی پڑی بلکہ انہیں پوری دنیا میں حضیمت اٹھائی افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے این مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سبل اور ملٹری قیادت یک جاتی پاکستان نے اعلانیا ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا دشمن کے دو جنگی جہاز بھی مار گرائے ونگ کمانڈر ابی نندن کو گرفتار کر لیا گیا پاکستان کی فتح کو نہ صرف دنیا میں تسلیم کیا گیا بلکہ خود ہندوستان کی قیادت نے اس شکست کا جواز رافیل تیاروں کی ادم دستیابی پر ڈال دیا حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابی نندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا اس ذمہ دارانہ فیصلے کچھ جو کہ جنیوہ کنمنشن کے تحت تھا پوری دنیا نے سرہا یہ فیصلہ تمام جنگی آپشنز کو مدد نظر رکھتے ہوئے ایک پوزیشن آف سٹرنگٹ سے کیا گیا ہندوستانی جنگی قیادت ونگ کمانڈر ابی نندن کی رہائی اور ایک ذمہ دار ریاست کے مچور رسپونس کے علاوہ کسی اور چیز سے جوڑنا انتہائی افسوسناک اور گمراکن ہے یہ دراصل پاکستانی قوم کی ہندوستان پر واضح برتری اور فتح کو متنازع بنانے کے متراتف اور یہ چیز میرے خیال میں کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ایسی منفی بیانے کی برائے راست قومی سلامتی پر اثرات ہوتے ہیں اور ان چیزوں کا دشمن انفومیشن دومین میں بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے اور اس کی جھلک آج آپ سب انڈین میڈیا پر دیکھ سکتے ہیں یہی بیانیاں ہندوستان کی شکست اور حضیمت کو کم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے واضح پاکستان اندرونی اور بیرونی خطرات سے نہ صرف آگاہ ہیں بلکہ تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہیں قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے